اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے یہ فرسٹ ریئر کلاس اور فور سیمیسٹر بی ایس کیمیسٹری سیل اینڈ ملیکلر بیالوجی کی کلاس کیسے ہو بچو آپ کو چیگو آج کا لیکچر آپ دونوں کلاسز کے لیے ہے ٹوٹی اوار ٹاپک اپ ڈسکشن ایس گولجی بوڈیز جس کو گولجی کمپلیکسز بھی کہا جاتا ہے تو فرسٹ ریئر میں یہ چپٹر نمبر فور ہے چپٹر نمی سیل ہے اور اس میں لوکیشن بھی آپ کو ٹیکس بروک کی نظر آ رہی ہے تو سٹوڈنٹس گولجی بوڈیز یا گولجی کمپلیکسز یا گولجی اپریٹسز یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں اور اس میں آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ اینیمل سیل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اینیمل سیل میں گرین سا پورشن دکھایا گیا ہے جس کو پھر باہر بھی نکال کے دکھایا گیا ہے گولجی بوڈی لکھا ہویا تو اس میں جو چھٹ چھٹے گول سے آپ کو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ گولجی ویزیکلز ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو ٹیوبز نظر آ رہی ہیں یہ گولجی بوڈی ہوتی ہیں تو گولجی بوڈی اور یہ گولجی ویزیکلز مل کر گولجی کمپلیکسز یا گولجی اپریٹسز کہلاتی ہیں یعنی دونوں کو ابھی گٹھے کیا بوڈی سکتے ہو گولجی کمپلیکسز یا پھر گولجی اپریٹسز تو اس کا نیم کہاں سے آیا ڈسکوری اس نے کی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایٹین نائنٹی ایٹھ میں کیمیلیو کولچی ایک سائنٹسز تھا جس نے اسے سب سے پہلے ابزرب کیا سیل کے اندر تو اس کی جو پریسنس ہے ایٹ اس آنلی پریسنس یوکیریوٹیک سیل جس رامن نے اپنی لاسٹ لیکچور میں پڑھا ہوا ہے کہ پرو کیریوٹیک سیل میں کوئی میمبرین باؤنڈڈ اورگنیلی نہیں ہوتی تو اورگنیلی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے سیل کے اندر جو فنکشنل پارٹس ہیں فنکشنل کمپارٹمنٹس ہیں انہیں آپ آرگنیلی کہیں گے یعنی سیل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جن میں کوئی خاص فنکشن ہو رہا ہے وہ کیا ہیں آرگنیلی ممبرین سے بانڈنٹ جتنی بھی آرگنیلیز ہیں یوکیریوٹک سیل میں سوائے رائبوسوم کے سب کی اردگرد کیا ہے ممبرین ہے رائبوسوم واحد وہ آرگنیلی ہے جس کی اردگرد ممبرین نہیں ہے تو ہماری بات کہاں سے چلی تھی کہ یوکیریوٹک سیل میں یہ واسے نظر آرہا ہے اور اس کی اپیرنس کیسے ہے سٹراکس کی صورت میں یعنی گھٹے کی صورت میں ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں گولچی بارڈیز تو فلیٹنٹ ممبرینز ہیں پچکی بھی ممبرینز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بارڈرز ہیں اس کے جو کنارے ہیں وہ تھوڑے سے بڈڈ اوف آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ تھوڑاوٹا لائف یہ جو ہیں بڈڈ اوف ہوتے ہیں ریپریڈیوز ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے واسیکلز یہاں سے نکلتے رہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باؤنڈٹ سیکس اور یہ فلیٹن ممبرینز ان کو آپ کیا کہتے ہو سسٹرنی بچو یہ سسٹرنی وہی ورڈ ہے جس کو آپ نے انڈوپلاسمن گرارٹیکلیم کے نیٹورک آف ٹیوبیولز کے لئے یوز کیا ہے تو یہ سیم ورڈ اس کے اندر ہوگا سسٹرنی تو یہ جو سسٹرنی ہیں یہ سسٹرنی یعنی ٹیوبز اور اس کے ساتھ یہ جو سائٹس کے اوپر آپ کو ویزیکلز نظر آرہی ہیں جو کہ جب یہاں سے الہیدہ ہو جائیں گے تب ان کا نام کیا ہوگا گالجی ویزیکل ان کو کلیکٹیولی کیا کہا جاتے ہیں گالجی کمپلیکس جیسے میں نے آپ کو سٹورٹ آف تا لیکچر بتایا ہے تو نیکسٹ ہم اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں کمپلیکس سٹرکچر ہے انٹرکنیکٹڈ اس حوالے سے ہے کیونکہ یہ آپس کی اس کے ہم نہیں گہریکن کا میٹیریل انٹرکنیکٹڈ ہے نہیں باہر سے اس کی جو اپیرنس ہے وہ آپ کو انٹرکنیکٹڈ ٹیوبیولز کی فارم میں نظر آئے گی ہوتے ہیں ان کے اندر سے سیپریٹ ہے میٹیریل ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ سینٹرل سٹرکیت کیسے کچھ ٹیوبز پڑی نہیں ہیں سسٹرنی جو ہیں بنتے کہاں سے ہیں یہ انڈو پلاسمنٹ ریٹیکیولم ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا سموت انڈو پلاسمنٹ ریٹیکیولم وہ بڑی راف ہوتا ہے ایکچولی وہاں سے چھوٹ چھوٹے ٹیوبز سوری چھوٹ چھوٹے ویزیکلز نکلتے ہیں وہ ویزیکل آپس میں فیوز ہو ہو کے لیمتھن سٹرکچر بناتے ہیں جس کو آپ گولجی بڑی میں ڈسکس کرتے ہیں یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے ٹیوبز ہیں چھوٹے ویزیکل جو فیوز ہو کر ٹیوبز بنا رہی ہیں یہ ویزیکلز کہاں سے آرچینیٹ ہو رہی ہیں سموت انڈو پلاسمنٹ ریٹیکیولم سے وہیں سے یہ سٹرکچر بنتا ہے پورا سرفس ہے اسے آپ کیا کہتے ہو سیس فیس اوپر والی سرفس کو کہتے ہو سیس فیس اور نیچے سے آپ اس کو کہتے ہو ٹرانس فیس یا پیریز کے روسٹر نام بھی ہیں سیس فیس کو آپ جو ہے وہ ایف فیس کہہ رہے ہوتے ہو فارمن فیس اور اس کی ٹرانس فیس ہے اس کو مہچورنگ فیس یعنی ایم فیس کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک آل جی باڈی کو observe کریں گے تو اوپر سے جو اوبری بھی سطح ہوگی اس کو آپ سیس فیس یا ایف فیس کہو گے اور جو نیچے دوسری فیس ہے اسے اب سیس فیس یا پھر آپ اسے کہو گے ایم فیس کہو گے تو کنکیو ایم فیس ہے ٹرانس فیس ہے اور کنویکس جو ہے وہ سیس فیس ہے ایف فیس ہے اچھا یہ اس کی دونوں سائیڈ ہوگئیں کیوں ہم نے اس کو کہا سیس فیس کو فارم فیس اور سائیڈ کو میچورنگ فیس تو دیکھیں فارم یعنی بنانا جب یہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا لائی کر رہا ہوتا ہے انڈو پلاس ملوی وہاں سے کچھ ویزیکل آرہے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرانس پورٹری ویزیکل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آکھر گالجی کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں تو جب وہ ویزیکل جوڑیں گے اٹیچ ہوں گے اس فیس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں فارمن فیس یعنی سس فیس جب اس کے اندر کا سارا میکنزم کمپلیٹ ہو جائے گا گالجی باڈی کے ساتھ پھر کچھ اور ویزیکل اس کی سائٹ سے بدڈ آف سٹوڑنی ہیں یعنی جو سینٹر والی ٹیوبز ہیں یہ بریک اپ ہو رہی ہیں چھوٹ چھوٹے ویزیکل دے رہی ہیں جن کو گالجی ویزیکل یا پھر سیکریٹری ویزیکل کہہ رہے ہوں گے انہیں آپ ٹرانسپورڈنگ ویزیکل کہہ رہے ہوگی اور جو گالجی باڈی سکیت گالجی ویزیکل نظر آرہے ہوں گے آپ ان کو سکریٹری ویزیکل کہہ رہے ہوں گے یعنی سکریشن کے لیت کمپلیٹ اس کے اندر میکنیزم ہے اب یہ جو ہول سٹر ہے نمبر آف سٹر نی تھو آف 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 باہر سے اندر فارمنگ سے میچور فیز اس کے مٹیریل کا فلو دیکھنے میں آئے آچھ چھ نیکس ٹرم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو گالجی آپ سکریشن کیا سکریشن ہے تو آپ کو ایک یالو سر نظر آرہے جو کہ سیل ہے اس کے اندر یہ پنگ پورشن ہے گالجی آپ ریٹس کیونکہ یہ دونوں چیزوں سے مل کر بناوا ہے گالجی باڈی اور گالجی ویزیکل سے تو اس میں سٹوڈنٹس آپ کو نظر آرہے ہیں چھٹ چھٹے ویزیکل نظر آرہے ہیں اس ویزیکل کو پھر آپ اور سے دیکھو یہ سکریٹری ویزیکل یہاں پہ لیبل کیا ہوئے ہے اس کے اندر کچھ پروٹین ہیں سکریٹری پروٹین یہ کہاں سے ہم نے چھٹ چھٹے ویزیکل میں پیک کی جسے ہم نے ٹرسپورٹنگ ویزیکل کا وہ آکے گالجی باڈی کے ساتھ اٹیسٹ ہوئے اور پروٹین گالجی باڈی کے اندر ڈال دی وہ پروٹین موڈی فائیڈ ہوئی موڈیفیکیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹس پروٹین کے آپ دیکھیں کانجوگیٹڈ مالیکیولز ہوتے ہیں یعنی پروٹین کے ساتھ لیپیٹس آگئے پروٹین کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹ آگئے تو پروٹین کے ساتھ کچھ چیزیں پلس ہوتی ہیں تو اس کو آپ موڈیفیکیشن کہتے ہیں اگر کاربو ہائیڈریٹ ایڈ ہو رہا ہے پروٹین میں تو آپ اس کو گلائیکو سائیلیشن کہیں گے جو گلائیکو سائیلیشن کا پروسس ہوتا ہے یعنی اگر ایک پروٹین آئی گیا تو اس میں تھوڑا سا الیگو سیکرائیٹ کا پورشن ایڈ ہو گیا تو وہ کیا بن گیا گلائیکو پروٹین اسی طرح سے اگر لیپیڈ سانتیسائز ہو کیا آئی ہے تو لیپیڈ میں کاربو ہائیڈریٹ پروٹیسٹ ہوں تو گلائیکو لیپیڈ بن جائیں گے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ایڈیشن کسی بھی قسم کی ریموول موڈیفکیشن کلائے گی جو کہ گولچی پروٹیس مات موڈیفکیشن کے بعد یہ پروٹین چھٹھٹے ویزیکلز میں پیک ہوئی ہے پیک ہوئی ہے اب یہ کون سی پروٹین ہوگتی ہے اور یہ کون سا یہاں پیوٹا پروسس یہاں شو ہو ہے آپ گیس کریں جب کوئی چیز سیل کے اندر سے باہر جا رہی ہوتی ہے تو ہم نے پرسوں پلازما میمبرین کے ٹاپک میں پڑھا تھا اسے اب کیا کہتے ہو ایگزو سائیٹوس سیل سے کسی چیز کا باہر جانا تو اب یہ پہلے اس کے ساتھ فیوز ہوگا میمبرین کے ساتھ تو جو ویزیکل کی میمبرین ہوگی یہ واپس سیل میمبرین کا حصہ بن جائے گی باہر صرف کیا جائے گی سکریٹری پروٹین تو یہی وجہ ہے کہ جو سیل کا سائز ہے یہاں سے اس کا سائز کم یا زیادہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ انڈو سائٹوس میں یہ ہی میمبرین ویزیکل کی میمبرین یعنی اب اگر ایرو کو ریورس کر تو یہ انڈو سائٹوس بن جائے گی تو پلاسما میمبرین کی میمبرین یہاں سے کٹے گی ویزیکل کی بنے گی اور ویزیکل کی بن کے اندر گول جی کے ساتھ اٹیجڈ ہوگی یعنی اگر ہم اس کو ریورس دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کو اسی فلو میں دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ایرو ہیں تو گول جی سے میمبرین ویزیکل پر چھوڑی ویزیکل سے دوبارہ پلاسما میمبرین کا حصہ بن گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سیل میمبرین کے کٹ جانے سے تو یہ ہمارے پر سکریٹری ویزیکل شو میں کچھ اوپر بھی آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ویزیکل ہیں یعنی ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اپنی سکریشن کو تو یہ مختلف سٹرائل آپ کو اس کے نظر آرہے ہیں دونوں میں آپ ہوگی کیا کہ یہ پروڈکٹ ہے وہ کہاں سے بن رائبوسوم سے اینڈوپلر ریٹیکلم سے میں آرہے ہیں پھر کالجی اپریٹس میں آرہے ہیں پھر سکریشن جو ہیں وہ فنش پروڈکٹ میں کنورٹ ہو رہی ہیں پھر پیک ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تو میملز میں آپ ایکزمپل لے لو پنکریاز کی پنکریاز ایمائی لیز ہو سکتا ہے پنکریاتک لائی پیز ہے یا ٹرپسن ہے اتنی بھی پروٹین کاربو ہائیڈریڈ یا پھر لیپیٹس کو ڈجیسٹ کرنے کے انزائم پنکریاز میں وہ اسی طرح سے بن کے باہر امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مین فوکس ہوگا گولجی باڈیز کا فنکشن آپ کسے کو موڈیفکیشن موڈیفکیشن ہو رہی ہے پروٹین کی اور لیپیٹس کی بھائی جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ کاربو ہائیڈریٹ ایڈ ہو رہا ہے پروٹین میں تو گلائیکو پروٹین کاربو ہائیڈریٹ ایڈ ہو رہا ہے لیپیٹ میں تو کلائیکو لیپیڈ یہ دو جو کانجرکیٹڈ مالی کی بھائی کس میں بنتے ہیں گولجی باڈیز کے اندر اس سلائیڈ میں بھی آپ سیمپل سا لائٹ پین کلر سٹرنی کا نظر آرہا ہوگا فلیٹ اینڈ پورشن ہے اور اس کے ساتھ چھٹے ویزیکل اٹیشت ہو رہے ہیں فارمنگ چھٹے